اوم شانتی میرا لوگ کی نام ہے بی کے جائے سنگھ میرے کو گیان میں چلتے دس سال ہوگئے تو ہمارے جو لوگ کی بڑے بھائی تھے وہ وارٹر سپلائی میں امپلائی تھے اور وہ رامگڑ میں جوب کرتے تھے تو رامگڑ میں وہ سینٹر پہ جاتے تھے انہوں نے وہاں سے گیان لیا تو وہ گیان لے کے گھر میں بھی سنتے تھے کہ بھائی ایسے ایسے ہے پرمہ کماری تم بھی جائے کرو تم بھی گیان سنے کرو وہ جب بھی آتے تھے گھر پہ دس دن پندرہ دن مہینے بعد وہ ایسے ہی سارے پریوار میں سنتے تھے تو کئی بار وہ رامگڑ میں لے کے گئے سینٹر پہ وہاں سنتے تھے تو نہیں اس کا ہم اتنا زیادہ وہ نہیں کرتے تھے تھوڑا تھوڑا بس دھیان میں لے لیا کہ اچھی بات ہے اچھی بات ہے تو تین سال کے بعد تو گیارہ میں رہ پرانی میں یہاں سنٹر کھلا اور پھر وہ یہاں لے کے آئے ہمارے اندر اتنی وہ تھے کہ شرابے پینی بیڑی سگرٹ بہت بوری آتھیں تھے جو جیسے ہی سینٹر پہ آنا شروع پہلے دن پہلے دن سے سینٹر پہ رہ پرانی یہاں آئے کرن دیدی سے ملاقات کی اور انہیں نے اپنا تھوڑا سگوی جو گیان دیا اس سے ہمیں اتنا لگا کہ ہم تو بہت برائی کی طرف جا رہے ہیں ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے مطلب اندر ہی اپنے کچھ فیلنگ آنے لگے کہ یہ تو بہت گلت راستہ ہے ہمیں تو بہت اندگار میں جا رہے ہیں تو جیسے جیسے سینٹر پہ آتے گئے ایک ہفتے کا کورس کیا تو کچھ اور بدل ہو آیا تو جیسے ہی ایک ہفتے کا کورس کیا کلاسیں شروع کرنے لگے تو تھوڑا سک ٹکراو بھے گھر میں آ گیا پہلے بڑے ٹھیک ٹھاک تھے تو تھوڑا سک جب چلے ایک دو مہنے کے بعد تھوڑا ٹکراو گھر میں آ گیا کہ بھی آپ تو گھر والے بولنے لگے تھوڑا تھوڑا کہ آپ تو بہت گلت راستے پہ جا رہے ہیں یہ ہے وہ لیکن باباگ نے اتنی ٹیچنگ دی کہ میرے کو کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ میں یہ راستہ چھوڑ دوں اور کئی بار جتنا جب میں گھر میں ہوا ٹکراو تو بہرا سوچتا تھا کہ یہ تو بڑا عجیب سا راستہ مل گیا اس سے تو بڑے پریسان نہیں آ گئی وہ چھوڑی دیں لیکن بابا اتنا ساتھ دیا بابا نے وہ چھوڑی نہیں نہیں دیتا تھا ہر بار یہ ہی کہتا تھا کہ بچے اٹھو صبح اور صبح اٹھ کے جب اٹھتے تھے بابا اتنی مدد کرتے تھے کہ جتنی بھی تھی جتنا بھی ٹکراو تھا اس کو اتنا سہن کر دیتے تھے کہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ یہ ٹکراو ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو جب میں تین سال تک چلتے رہے گیا تو پھر بیماری کا ایک ٹکراو ہوا گیا ایک لڑکا تھا میرا بہت زیادہ بیمار ہو گیا اس کو پورے ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ بھی یہ کہیں سے بھی ٹھیک نہیں ہوا لیکن بابا نے بابا کہتا تھا بچے چنتہ مت کرو تو بابا اتنی مدد کر دے تھے کہ بھی ڈاکٹروں کو بھی اس نے یہ کر دیا کہ کیا آپ نے کھلایا کیا آپ نے پلایا ہم بچے کو صبح اٹھ کے بابا جب اٹھتے تھے میں لڑکے کے سر پہ جھاگئے دس منٹ بیس منٹ بابا سے درشتی لینے اور اس کو دینا تو جب میں دو مہنے لگا تار ایسے کیا تو لڑکا خود بر خود کہنے لگ گیا کہ میں آدھا ٹھیک ہو گیا اور ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ آپ نے دعائی کہاں سے دلوا ہے اس کو یہ کہاں سے ٹھیک کروایا آپ نے تو میں مطلب بلکل بابا پر پورا بسواس کرتا ہوں اور بابا ایک ایسی چیز ہے سب کو یہی سندیز دیں گے کہ پرماتمہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو جتنا آپ چاہو گے جتنا آپ اس سے لینا کچھ چاہو گے وہ آپ کو سب کچھ ملے گا لیکن ڈیلی اس کی جو ڈریکشن ہے ڈیلی جو آپ کو مہا وقت سناتا ہے یہ اس کو فولو کر کے آپ اس سے کچھ بھی پا سکتے ہیں جو آپ کو چاہیے وہ سب کچھ مل جائے گا یہ ہی میرا سب اپنے اس کو سندیز ہے کہ سب فولو کریں بابا کو اور بھگوان کو یاد رکھیں اوم شاندی جو مل ڈیلی جو است